اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے پڑھا دیا تھا یہ نشان لگا ہوئے ٹھیک ہے تو یہاں سے آگے ہم نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تا علیف جا علیف سا علیف باسین یاسین نون صاد تازاد سا طا ساجیم تا حا نون خا جا حا باجیم جامیم بامیم نون میں تا من سامیم باجیم نون یا تا یا سائیم نُن بَعْلَمْ بَعْنُونَ لَمْ تَعْنُونَ لَمْ يَا تَعْلَمْ يَا سَعْلَمْ نُن بَعْلُونَ تَعْلَمً بَعْلَمْ عَلَمْ يَا سَعْلُونَ بَعْلَمْ يَا سَعْلُونَ جِمْحَا اچھا یہ یہاں تک آپ نے رویجن کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے آپ کو رویجن کروانی ہے یہ سورت یہ دیکھیں آپ کو سورت نظر آ رہی ہے سورہ فیل اس کو پڑھنا آئی گی اچھا یہ میں نے آپ کو یاد کروائی ہوئی ہے دوبارہ سے آپ اس کو یاد کریں گے تو بڑے آسانی سے یاد ہو جائے گی پڑھنے کا وہی طریقہ ہے پہلے عوض باللہ پھر سورت کا نام بسم اللہ پھر شروع کریں گے اعول باللہ من الشیطان الرجیم سورة الفیل مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربک بأصحاب الفیل ألم يجعل كيدهم في تظلیل وأرسل عليهم طيراً أبابیل ترمیهم بهجارة من سجیل فجعلهم كعصف مکول بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربک بأصحاب الفیل ألم يجعل كيدهم في تظلیل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبابیل ترمیهم بهجارة من سجیل فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُول دوبارہ اس کو اسی طرقے سے پڑھنا جاتے میں پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربک بأصحاب الفیل ألم يجعل كيدهم في تظلیل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبابیل ترمیهم بهجارة من سجیل فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُول یہ جس طرح میں پڑھا رہا ہوں اسی طرح سے تلفظ و تجبیر کا خیار رکھتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے اور یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ جو صورتیں ہیں یہ حفظ کروائے جا رہی ہیں لہذا آپ نے یہ زبانیں یاد کرنی ہیں ٹھیک ہے اللہ حفظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ